لہوڈ تیار ہے آج پی ایس ایس پانل کی چاند رات ہے ہر طرف خوشیوں کے ڈیرے روشنی اور رنگوں کی برسات ہے پاکستان سوپر لیگ کا سوپر پانل کل ہوگا گلیڈیٹرز کے جنگ جو مانیں گے بیدان یا سرکرو ہوں گے زلمی کے جوان شائقین کو شدت سے انتظار کوئیٹا کے کھلاریوں کی ناشنل فرکٹ اکیڈمی میں پریکٹس اسلام آباد یونائٹڈ کے کوچ ڈین جونز لاہور پہنچ گئے کل کمنٹری کریں گے لاہوری ناشتہ بھی اڑائیں گے پروفیسر دینو کی پاکستان میں سیکیورٹی کی تاریف فائنل میں کئی غیر ملکی بھی رنگ جمائیں گے گلیڈیٹرز کے غیر ملکی کرکٹرز کے آج رات پہنچنے کا امکان مہین خان کہتے ہیں بڑے کھلاریوں کے نہ آنے سے تھوڑی مشکل ہوگی اضافی سٹیڈیم کا گیٹ کل تین بجے کھولے گا رنگا رنگ تقریب کل سٹیج چھے بجے سجے گا علی عظمت اور فرہاد ہمائیو کریں گے پرفارم سیکیورٹی پورسز کے پیرا ٹروپر فری فال کا مظاہرہ کریں گے ساڑھے سات بجے ٹاس ہوگا آٹھ بجے سیٹی بجے گی پی ایس ایل فارنل کی ٹکٹ کی آن لائن فروغ آج بھی جاری رہی شاہد آفیدی کا ہاتھ زخمی زرمی کے سپورٹرز کے دل زخمی بھوم بھوم فائنل نہیں کھیل سکیں گے مشاہد زرمی کے مالک جعوید آفیدی کہتے ہیں ٹیم سارے غیر ملکی کھلاریوں کے ساتھ میدام میں اترے گی لالا ڈرسنگ ڈروم میں ہوں گے گلیڈیٹرز کے کپتان سرفراز احمد کہتے ہیں اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا لاہور تیار ہے تو نائٹ ٹو نیوز بھی تیار ہے پی ایس ایل کی خوشیوں کو نائٹ ٹو نیوز نے دوبالا کر دیا رنگا رنگ سلوٹ کا لاہور میں جگہ جگہ شاندار استقبال نائٹ ٹو نیوز کل میچ کے ماخے پر بھی ناظرین کو لمحہ با لمحہ صورتحال سے آگاہ کرے گا مشتاق احمد اور عمر احمد دن بھر نائٹ ٹو نیوز کے ساتھ ہوں گے یہ سل کا فائنل تو کل قضافی سٹیڈیم میں سجے گا ملتان بھی ظلمی اور گلریئٹرز کے درمیان آج ہی میچ ہو گیا بچوں کے میچ میں پشاور کامیاب ادھر احمد پور شرکیہ کے دلہاں نے فائنل دیکھنے کے لیے کل ہونے والی شابی ملتا بھی کر دی پشاوری خواتین بھی پرجوش ظلمی کی پتا کا یقین شیخ رشید کی پی اے سل فائنل دیکھنے کے لیے لاہور آمد راول پنڈی سے ٹرین پر آتے ہوئے بچے سیلفیز بناتے رہے شیخ رشید کہتے ہیں زرداری نے کہا میچ دیکھنے کے لیے جا کر غلط کر رہے ہو میری پسندیدہ ٹیم ظلمی ہے میرا میسیج پشاور کی ٹیم کے لیے پی اے سل میں اچھا کریں دعا کریں گے آپ کے لیے پاپ سنگر حدیقہ کیانی ظلمی کی دیوانی تو بیٹے کی پسندیدہ ٹیم ہے گلیڈیئیٹرز حدیقہ کیانی کہتی ہیں پشاور ظلمی کی ہی ہوگی جی پاکستان سپر ڈیو کے فانل کے موقع پر یونگراد سنگھ بھی پرجوش پارٹی کرکیٹر بھی پشاوری ٹیم کے فہم نکلے پی اے سل سپاوٹ فیکسنگ کے اس کی تحقیقات میں پریشتر چارڈ شیٹ کے جواب میں خالد وطیف کا بیان بھی پی سی بی کو موشن شرجین خان کا بیان صبح ہی بورٹ کو مل گیا تھا مزید کاروائی پی اے سل فانل کے بعد ہوگی پاکستانی افواج دہشتگردوں کے خلاف جنگ جیت چکی شمالی وزیرستان جانے والے برطانی صحافی پیٹر آبرن کہتے ہیں وہ علاقے جہاں حملوں کی منصوبہ بندی ہوئی تھی اب شدت پسندوں سے پاک ہو گئے یہ بات کسی موجزے سے کم نہیں مل بھر میں آپریشن رد الفساد جاری سی ٹی ٹی کی چنیوٹ اور شکوال میں کاروائیاں دو دہشتگرد گرفتار اسلام آف سے عبداللہ محسود نامی بڑا دہشتگرد پکڑا گیا ملوتستان کے علاقے کاہان سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برامر فوجی عدالتوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی کی کسیر الجماعتی کانفرنس ہنون لیگ کو بلایا نہیں پی ٹی آئی اور متحدہ نے بوائکارٹ کیا نہمانوں کی پرتکلف خانوں سے تبازو عاصف علی زرداری کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کے لیے جمع کیا بلاول بھٹو بولے فوجی عدالتوں کی حمایت کا فیصلہ مشابرت کے بات کریں گے کراچی میں پولیس کی کارروائی مغوی بچہ بازیاب اغواکار کو گرفتہ کر لیا گیا ساڑھے چار سالہ شراست کو گزشتہ روز مہران ٹاؤن سے اغوا کیا گیا تھا ایس پی راؤ عارف کے مطابق قورنگی پولیس اور سی پیل سی نے اغواکار اظہر کو سہراب بوٹ سے پکڑا واترگیٹ کے بعد اب تولگیٹ سکینل سامنے آگا جنرل ٹرم کہتے ہیں کہ الیکشن سے قبل اوباما نے ٹرم ٹار کے فانگ ٹیپ کیے ان کی گفتگو ریکارڈ کی یہ نکسن کے واترگیٹ سے بھی گھٹیا حرکت تھی اوباما پر مگتمہ کروں گا ملائشیا اور شمالی کوریا کے تعلقات مزید کشیدہ ملائشیا نے شمالی کوریا کے صفید پانگ چول کو ملک سے نکال دیا کشید کی کولا لانپور میں شمالی کورین رہنما کے سوتیلے بھائی کم جونگ نم کے قتل پر شروع ہوئی قبل کیس میں انڈونیشی اور ویتنام کی گرفتار دو خواتین پر فرد جنم لگائی جا چکے ہر پانی کے بعد اب بھوا برائیت فروغ دنیا کے خوبصورت اور مہنگی ترین ملکوں میں شامل سوزلینڈ کی ہوا بھی مہنگے داموں بکنے لگی بوتل میں بھری ایک لیچے ہوا کی قیمت ایک سو ستتار امریکی ڈالر صاف اور پرہت بکشت کاروبار برطانوی شہری جان ویل نے شروع کیا موسیقی